بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین ایک اور زبردست سے ویلوگ کے ساتھ اپنی قدرت میں حاضر ہیں اور آج کی ویلوگ میں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا ایک خوبصورت پارک جو کہ زلہ چکوال میں موجود ہے اور بہت ہی خوبصورت لوکیشن پر موجود ہے میں آپ کو اس کی لوکیشن بھی بتاؤں گا اور آپ کو اس خوبصورت پارک کا وزٹ کرواتا ہوں اس پارک کا نام جو ہے وہ اس پارک کا نام پنڈی پھاٹک پارک ہے اور یہ کہاں پر واقعہ ہے اور کیسے آپ اس خوبصورت پارک کا وزٹ کرسکتے ہیں خود یا پھر اپنی فیملی کے ساتھ اس خوبصورت لوکیشن کا وزٹ کرسکتے ہیں یہاں پر دیکھیں تو بہت ہی خوبصورت پودے بغیرہ لگائے گئے ہیں اور سٹنگ پوائنٹ یہ جو میں آپ کو وزٹ کروا رہا ہوں یہاں پر دیکھیں بہت ہی خوبصورت وزنگ وزٹنگ پوائنٹ یہاں پر بنایا گیا ہے بہت سٹنگ پوائنٹ ہے اور مختلف بنچ بغیرہ لگا کر مختلف لوکیشن پر بنچ لگائے گئے ہیں اور یہاں پر جا وہ بیٹھنے کا انتظام ب ہی ہے لیکن یہاں پر میں آپ کو ساتھ ایک بات شیئر کر دوں کہ اگر آپ اپنی فیملی کے ساتھ آنا چاہتے ہیں تو یہاں پر کوئی ٹک شاو بغیرہ نہیں ہے تو آپ نے اپنی چیزیں جو ہے وہ گھر سے ہی لے کے آنے ہیں لیکن ایک جو ریکویسٹ ہے آپ سے کہ اگر آپ کو کسی بھی خوبصورت لوکیشن یا کسی بھی خوبصورت جگہ پر جب وزٹ کرنے آتے ہیں تو ریپرز وغیرہ اور جو کھانے پینے کی اشیاء سے جو ریپرز وغیرہ ہوتے ہیں یا کوئی بھی چی ہوتی ہے جو ویسٹیج ہے تو آپ ڈسٹ بین میں لازمی پھینکیں تو یہ میں آپ کو خوبصورت پارک کا وزٹ کروا رہا ہوں بہت ہی چھوٹا سا پارک ہے لیکن بہت پیارا بہت پیاری لوکیشن پر یہ پارک بنایا گیا ہے اس پارک میں بہت ہی زبردست سا سٹنگ پوائنٹ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں اور یہاں پر بہت خوبصورت جو ہے وہ پھولدار درخت وغیرہ اور پودے وغیرہ لگائے گئے ہیں یہ زبردست سا پارک جو ہے وہ فیملی کے لیے بہت ہی سوٹیبل ہے اور بلکل مین جو ہے وہ روڈ کے اوپر موجود ہے اور آپ بہ آسانی جو ہے وہ اس تک پہنچ سکتے ہیں یہ اس کے بلکل سنٹر میں ایک جو ہے وہ ٹریک بنایا گیا ہے پیدل چلنے والوں کے لیے اور ساتھ یہ سٹنگ بینچ وغیرہ یہاں پر جو ہے وہ آپ بیٹھ سکتے ہیں اور یہاں پر جو ہے وہ بہت خوبصورت لوکیشن پر موجود یہ پارک اور اس کے ساتھ یہاں پر جو ہے ابھی ہم جو ہے وہ پنڈی بائی پاس کی طرف جو ہے وہ آپ کو گیٹ دکھا رہے ہیں اور یہی سے آپ بھی انٹر ہو سکتے ہیں اور دوسری طرف سے بھی آپ پنڈی جو روڈ ہے وہاں سے بھی جو ہے وہ آپ بہ آسانی جو ہے اس پارک میں آ سکتے ہیں میں آپ کے ساتھ پارک کا خوبصورت ویو شیئر کر رہا ہوں یہاں پر دیکھیں بہت ہی پیارا جو ہے وہ پیدل چلنے والوں کے لیے ایک ٹریک بنایا گیا ہے جو کہ بہت ہی زبردست اور سنٹر میں اور بڑا خوبصورت انداز میں اس ٹریک کو بنایا گیا ہے دو رستوں سے کنیکٹ کیا گیا ہے ایک رستہ اس کا پنڈی بھاٹک کی طرف سے ہے اور ایک رستہ جو ہے وہ پنڈی بائی پاس کی طرف سے ہے اس پارک میں ناظرین یہاں پر ایک بہت ہی خوبصورت زبردستی چیز بھی بنائی گئی ہے جو کہ چکوال کے کلچر کو اجاگر کرتی ہے تو وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں چکوال کے کلچر کو پریزنٹ کرنے کے لیے جھوٹا سا جہاں پر وہ کوئے سے پانی نکالنے والا جو ہے وہ سسٹم یہاں پر دکھایا گیا ہے جو کہ یہاں پر اکثر آپ کو مختلف دیہاتوں بغیرہ میں یہ جو کلچر یہاں پرانے دور میں یہ استعمال کیا جاتا تھا تو وہی کلچر یہاں پر جو ہے وہ ڈسپلی کیا گیا ہے بہت ہی اچھی جو ہے وہ پریزنٹ کر رہا ہے اور چکوال کے کلچر کو یہاں پر شو کر رہا ہے بہت ہی لبردست میں آپ کو ویو کروا رہا ہوں یہ دیکھیں یہ ناظرین جو ہے کہ وہ ایک چکا ہے جو پانی نکالنے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا اور بیل وغیرہ سے اس کو چلائے جاتا ہے یہ اپنے اکثر جو ہے وہ ویڈیوز میں یا جو کوئیں وغیرہ ہیں ان کے اوپر جو ہے وہ بیل کے ذریعے پانی نکالنے کا جو طریقہ کار تھا وہ یہاں پر ایک کس کو ڈسپلی دیا گیا ہے اور بہت ہی زبردست پریشکوال کے کلچر کو ڈسپلی کر رہے ہیں اور یہ بھی جو ہے وہ اسی پارک کے اندر ایک چھوٹا سا پوائنٹ جو ہے وہ یہاں پر بنایا گیا ہے ناظرین آپ کو میری ویڈیو کیسے لگی آپ نے اپنی رائے کا اظہار ضرور کرنا ہے اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے لائک اور شیئر کریں ملتے ہیں پھر کسی نئی ویڈیو میں نئے پوائنٹ کے ساتھ اللہ حافظ